کل ہن منلس اتحاد المسلمین کے ذریعت امام ہر سال کے طرح اس سال بھی دار السلام میں جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم و کل ہن ناتیاں مشارکہ ہے انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے بسد عقیدت اور اترام اب کی بار مختلف تہواروں کی وجہ سے تاریخ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے بیس سپٹمبر کو جمعہ کا دن ہے دار السلام کا جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم منقید ہوگا زیر نگرانی نقیب ملت بیرسٹرہ سعودین ایسا صدر مجلی سکنے پارلیمنٹ اور اکیس سپٹمبر کو بروز ہفتہ دار السلام کی اسی میدان میں کل ہن ناتیاں مشاہرہ زیر نگرانی محترم نقیب ملت اللہ علیہ وسلم سعودین ایسا صدر مجلی سکنے پارلیمنٹ منقید ہوگا جلسے کو مقامی علماء اکرام مشاہرین ایسا مقاعدین کے علاوہ میں بیرونی میمان مقرر مقاتبت کی ثابت سعادت حاصل کریں گے اور ناتیاں مشاہر میں شہر حیدر آباد کے اور تلنگانے کے ممتاز ناد کو شورا کے علاوہ بیرونی حیدر آباد دیگر ریاستوں کے شہروں کے ممتاز ناد کو شورا اکرام منظوم نظر آنے قیدت پیش کرنے کی ساتھ اتحاصل کریں گے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بیس سپٹمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم منقید ہوگا دارو سلام میں اکیس سپٹمبر کو کل ہی ناتیاں مشاہرہ دارو سلام میں منقید ہوگا ہر دو اجتماعات کی نگرانی صدر مجلس محترم نقیب ملت سو دن ویسی صاحب انجام دیں گی اور آپ نیت المسلمین سے شم محمودی کی پروانوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر سال سے زیادہ شم محمودی کی پروانیں کثیر تارات میں شرکت کر کے اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دیں شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہر سال دارو سلام میں منقفت کیا جاتا تھا اور ناتیا مشاعرہ جو دارو سلام میں منقفت گیا جاتا ہے اس کی تاریخ میں تھوڑی سی تبدیلی للا رہے ہیں کیونکہ شہر میں امن و امان کی طرف سے شہر میں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا تیوار بھی اسی دن آ رہا ہے تو اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 سپتمبر کو جو جمعہ کا دن ہے اس دن جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم دارو سلام میں منقفت کیا جائے گا اور 21 سپتمبر کو ناتیا مشاعرہ دارو سلام میں منقفت کیا جائے گا جس کی اندر مہمان شہرہ بھی آئیں گے اور مہمان مخریر بھی تشریف لے کے آئیں گے تو میں تمام شم محمدی کے پروانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب کی مرتبہ 20 سپتمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ تمام کی تمام شرکت فرمائی ہے اور الحمدللہ نقیب ملت دارو سلام کے جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جلسہ اور ناتیا مشاعرہ منقفت کیا جائے گا پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 20 سپتمبر کو دارو سلام کے جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم میں ضرور بزرور شرکت کرئے اور 21 کو ناتیا مشاعرہ میں بھی شرکت کرئے بہت بہت شکریہ ساری عزت اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ ہی مہربان نہایت رحم والا ہے حج اور عمرہ کا فریضہ ادا کیجئے الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے سٹار اور بجٹ پیکیجز کے ساتھ ہرمین شریف کے خریب سٹار ہوتلز میں خیام تین وقت حیدربادی ذائخدار کھانے ایسی بسز کے ذریعے مخدس مقامات کی زیارتیں سعودی ائرلائنز کی ڈائریک فلائی حکومت سعودی عرب اور حکومت ہندوستان سے منظر شدہ الہین ٹرائیولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ الہین کے ساتھ عمرہ ٹرائیول کرنے والوں کے لیے نیکسٹ عمرہ ٹریپ پر ون پرسنٹ کیش بیک حاصل کیجئے مختلف ممالک کے وزاس اور ایر ٹکٹنگ کے لیے ایک بار ضرور تشریف لائیں آج ہی اپنا سفر بک کریں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیٹ فرسٹ لور بابو خان سٹیٹ بشیرباق ہیدرواد کانٹیکٹ دابن لائن فور دابن لائن فور زیرو ون سکھ زیرو اور زیرو فور زیرو تو نائن فائی سکس تو نائن تری ون